ایک رات ہمارے پنگی چاچا نے ہمیں اپنے گھر بلائیا اور کہنے لگے کہ بیٹا گھلی میں نے تین دن پہلے یہ گھر خریدا ہے مجھے یہ گھر بہت سستہ مل گیا تھا اس لیے میں نے یہ گھر خرید لیا میں نے سوچا تھا کہ پرانا والا گھر میں اپنے بچوں کو دے دوں گا یہ گھر میں اپنے لئے رکھ لوں گا لیکن میں اسے اب بیچنا چاہتا ہوں کوئی اسے خریدنے کو تیار نہیں ہے میں نے کہا چاچا لیکن آپ اسے بیچنا کیوں چاہتے ہیں ابھی تین دن پہلے ہی تو خریدا ہے آپ نے اسے اور جب بیچنا تھا تو پھر خریدا ہی کیوں تھا تب پنگی چاچا نے بتایا کہ اس گھر کے مالک نے مجھ سے سچائی چھپا کر اس گھر کو بیچا ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اس گھر کو بیچ کر شہر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس لیے وہ اسے بیچ رہا ہے اور اسے پیسو کی بھی بہت ضرورت ہے اس لیے وہ بہت کم قیمت پہ مجھے یہ مکان دے رہا ہے لیکن اس نے مجھ سے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس گھر میں پیرا نورمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے میں نے کہا پیرا نورمل ایکٹیویٹی؟ تو کہنے لگے ہاں اس گھر میں عجیب عجیب گھٹنائے ہوتی ہیں اور مجھے ایک کالی سی پرشاہی نظر آتی ہے مجھے لگتا ہے ان سب کی وجہ وہ سامنے بنا ہوا بیسمنٹ ہاؤس ہے وہ بہت سالوں سے بند پڑا ہوا ہے کہتے ہیں کہ اس گھر کا مالک اچھا آدمی نہیں تھا وہ کچھ گلت طرح کے دھندے کرتا تھا اور سارا پیسہ بیسمنٹ میں چھپا کر رکھتا تھا لیکن ایک کار ایکسیلینٹ میں اس کی موت ہو گئی لیکن کہتے ہیں کہ آج بھی اس کی آتما اس خزانے کی حفاظت کرتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کے گھر کے آس پاس کوئی بھی انسان آئے کچھ لوگوں نے اس گھر کے اندر جانے کی کوشش کی تھی لیکن پھر وہ کہاں گئے کوئی نہیں جانتا بس یہی بات تمہیں بتانی تھی اب ہم لوگوں کو یہاں سے نکلنا چاہیے رات بھی کافی ہو گئی ہے میں نے کہا چاچا آپ میرے ساتھ یہیں رکو میں دیکھنا چاہتا ہوں کی حقیقت کیا ہے چاچا بولے نہیں بیٹا اب میں یہاں نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں رات کو سو نہیں پاتا ہوں عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں یہاں کبھی کچھ برچھائی سی نظر آتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے میں یہ سب دیکھنا چاہتا ہوں لائٹ بھی بچا کر رکھو کام نہ ہو تو بند کر دینا کیونکہ لائٹ کا کنیکشن ابھی میں نے نہیں کروایا ہے کسی سے کام چلاتا ہوں اور پھر وہ چلے گئے میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ پنگی چاچا اکیلے رات میں ٹھتے ہوں کیونکہ وہ تھوڑا کمزور دل کے ہیں اور یہ گھر بھی آبادی سے کافی دور ہے پھر میں نے دیکھا کہ کھلکیوں پر پردہ پڑا ہوا ہے وہ شاید پنگی چاچا جن ڈالا ہوگا کی سامنے والے گھر کا سامنا نہ پڑے پھر میں نے سوچا کہ اگر میں کھلکی کھول دوں اور پردے ہٹا دوں تو ہوا بھی آئے گی اور تھوڑی روشنی بھی آئے گی اور پھر امرجنسی لائٹ بند کر دوں گا تو میں نے آگے بڑھ کر وہ کھلکی کھول دی اور پردہ بھی ہٹا دیا لیکن سچ میں وہ گھر بڑا عجیب تھا اس کے چاروں طرف جنگل تھا تو مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا تو میں نے کھلکی کھولی چھوڑ دی تاکہ ہوا اندر آتی رہے لیکن پردہ ڈال دیا کہ سامنا نہ پڑے اس گھر کا اور پھر میں بلنگ پر بیٹھ گیا لیکن مجھے احساس ہوا کہ پردے کے بیچ سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھنے کے لیے اٹھا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا اور پھر میں نے پردہ ہٹایا تو وہاں کوئی نہیں تھا پھر میں نے پردہ ہٹا رہنے دیا کہ اگر دوبارہ کوئی آئے تو میں اسے صاف دیکھ سکوں اور پھر میں اپنے پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر کھلکی پر کوئی کھڑا نظر آیا لیکن اب کی بار وہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا لیکن اس کا چہرہ نہیں تھا وہ ایک کالی پرچھائی تھی جیسا کہ پنگی چاچا نے مجھے بتایا تھا یہ دیکھ کر مجھ پر ایک خوف تاری ہونے لگا میں نے سوچا کہ مجھے بھی پنگی چاچا کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا پھر میں نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا تاکہ وہ سائیں مجھے نظر نہ آئے اور پھر تھوڑی دیر بعد جب میں نے سامنے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا میں نے امرجنسی لائٹ بند کر دی اور اسی بلنگ پر لیٹ گیا تبھی اس کمرے میں رکھی ہوئی کرسی اچانک گر گئی میں سمجھ گیا کہ اس کمرے میں ضرور کوئی ہے جو مجھے ڈھرا رہا ہے اور پھر دروازہ کھنے کے آواز آئی اس نے میری جان نکال دی وہ بڑی ہی ڈھراونی آواز دی وہ بڑے ہی ڈھراونے طریقے سے کھلا تھا اور پھر زور سے بند ہو گیا اور کچھ دیر بعد پھر سے وہ دروازہ کھلا تبھی میں نے لائٹ جلا دی پھر میں نے اس گری ہوئی کرسی کو سیدھا کر دیا اور دونوں کرسی اپنے پلنگ کے پاس لاکر رکھ لی اور تبھی دروازہ زور سے بند ہو گیا تبھی میں سمجھ گیا کہ پوری رات مجھے جاگ کر دھرنا پڑے گی کیونکہ میں یہاں سو نہیں سکتا اور واپس انہیں گھر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ جس سائیکل سے میں آیا تھا وہ پھونگی چاچا لے کر جا چکے تھے کیونکہ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ آجات میں یہی رکوں گا آپ میری سائیکل لے کر گھر چلے جاؤ کیونکہ صبح پھونگی چاچا واپس آ جائیں گے اور پھر میں گھر چلا جاؤں گا لیکن میں نے یہاں رکھ کر بہت بڑی گلتی کر دی تھی پھر میں نے لائٹ بند کر دی اور پھر سے دروازہ کھلنا شروع ہوا اور پورا کھل گی رہا لیکن اپنی بار اس دروازے پر کوئی کھڑا تھا ہاں یہ وہی سائیہ تھا جسے میں نے کھوکی پر دیکھا تھا میں نے جلدی سے لائٹ جلا دی لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا میں نے لائٹ پھر سے بجھا دی لیکن وہ سائیہ پھر سے وہی کھڑا ہوا تھا یہ دیکھ کر میں اتنا ڈر چکا تھا کہ میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن اتنی رات میں میں کہاں جاتا لیکن میں نے پھر سے لائٹ جلا دی اور پھر جب دوبارہ بند کی تو وہاں پر کوئی نہیں تھا تب ہی میں کرسی پر بیٹھ گیا اور کرسی کو میں نے اس طرح سے رکھا تھا کہ سامنے والی کھلکی مجھے نظر نہ آئے اور نہ ہی وہ دروازہ نظر آئے کیونکہ میں اب وہ سب نہیں دیکھنا چاہتا تھا میں بس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ بس کسی طرح سے یہ رات گزر جائے اور مجھے نیند آ جائے تاکہ میں سو جاؤں اور یہ خوفناک رات جلد سے جلد کٹ جائے اور تب ہی وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا میرے بگر میں رکھی ہوئی کرسی اچانک سے ہلنے لگی جیسے کہ اس میں کوئی بیٹھا ہوا ہو میں اس کرسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے تھوڑا سا سممر کر دیکھا تو واقعی میں اس کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا میں نے فوراں اپنا چیرہ ہوا لیا اب میں اس کرسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ میرے اتنے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ در کے مارے کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں اور پوری رات وہ میرے پاس بیٹھا رہا اور وہ کرسی ہلتی رہی موسیقی